موسیقی اسلام علیکم سٹڈینٹز ہم نے چپٹر سٹارٹ کیا تھا انزائم کا جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انزائم کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے سب سٹریٹ کا ذکر کیا تھا پراوڈٹ کا ذکر کیا تھا اس کے بعد ہم نے کو فکٹر کا ذکر کیا تھا جس میں ہم نے پروسٹیٹے گروپ اور کوئی انزائم کو ڈسکس کیا تھا آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کریکٹریسٹکس آف انزائمز بک میں پائنٹس دی گئے ہوں گے لیکن اگر تم لوگ اس طرح ہیڈنگ بناو اور اسے اس کو ایکسپلین کرو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اس کمپیر ٹو لائن لگانے کیلئے سب سے پہلے پہلے ہمارے پاس ہے نیچر جس از وی آرریڈی ڈسکسٹ دیٹ آل دا انزائمز آر پروٹین ان نیچر دی آر میڈ اپ آف گلو بیولر پروٹین ہمارے پاس جتنی بھی انزائمز ہیں وہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں پروٹین سے کون سے پروٹین سے گلو بیولر پروٹین سے چونکہ پروٹین کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس چینز آف پالی پپٹائیڈ چینز آف امینو ایسٹس ہوتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں فنکشن آف انزائمز پہ تو فنکشن کیا ہے فنکشن کی ہمارے پاس انزائم انزائمز آر دو سبسٹانسز سپیڈ اپ دی بائیو کیمیکل ریکشنز یعنی کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے باڈی کے اندر بہت ساری ریکشنز ہوتے ہیں اور انزائم اس کو کیا کر لیتا ہے اس کو سپیڈ اپ کر دیتا ہے یعنی کم سے کم ٹائم میں ہمارے پاس زیادہ پروٹین آ جائے اگر انزائم نہ ہوتے تو ہمارے پاس جس طرح کے ڈائیجیسٹن کا پروٹین ہے جو کہ چھا سے پانچ گھنٹوں میں ہوتا ہے انزائمز کی بدعولت ہو رہا ہے چھار سے پان گھنٹوں میں ان کے صاف انزائم نہ ہوتے تو شاید یہ سال بھی لگتا دو سال بھی لگتا ڈائیجیسٹن پر اگلہ ہمارے پاس ہے افیکٹ آن ڈ پرادکٹ یعنی انزائم جس ٹیشن میں انزائم انوارڈ ہوگا جس ٹیشن میں انزائم انوارڈ ہوگا جو پرادکٹ بنے گا تو پرادکٹ کی کوالٹی پر یا پرادکٹ کی کوانٹی پر یا اس کے پراپرٹی پر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا انزائم خود تو کیا کرتا ہے انزائم خود رییکشن کو ایکسلریٹ کر دیتا ہے سپیڈ اپ کر دیتا ہے لیکن خود اس میں یوز نہیں ہوتا بلکہ دوبارہ سے پھر کیا ہوتا ہے انٹیکٹ ہوتا ہے ریڈی ہوتا ہے دوسرے رییکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے دوسرے سبسٹیٹ کے ساتھ اٹیجمنٹ کی لیے سب سے جو ہمارے پاس میجر فانکشن تھے وہ ہے ایکسلریشن انزائم ایکسلریٹ سپیڈ آف کیمیکل رییکشن جہاں تک سپیسیفکیشن کی بات ہے انزائم کیا ہوتے ہیں انزائم آر ویری سپیسیفکس سپیسیفک کا یہ مطلب ہے کہ جو ڈائیجسٹیو کی انزائم ہوں گے وہ ہمارے پاس اسپیریشن میں کام نہیں کریں گے جو ایکسکریشن کی انزائم ہوں گے وہ ہمارے پاس سرکولیشن میں انزائم نہیں کریں گے کہ جس طرح ہمارے پاس انزائم ہے پروٹییز انزائم تو پروٹییز انزائم کا کام کیا ہے پروٹییز انزائم کا کام ہے پروٹین کو ڈائیجسٹ کرنا تو یہ صرف پروٹین کو ڈائیجسٹ کرے گا اس طرح ہمارے پاس لائپیز انزائم ہے جو کیا کر لیتا ہے بریک ڈاؤن کر دیتا ہے لپٹس کی کر دیتا ہے یعنی ایک انزائم ایک ہی ریکشن میں انوال ہوگا یہ نہ ہوگا کہ فار ایکزمپل ڈائیزیشن کی انزائم سرپولیشن میں بھی انوالے اکسٹریشن بھی انوالے رسپائریشن بھی نہیں بلکہ کیا ہوں گے سپیسیفک ہوں گے ایک دوسری کے لیے کیا ہوں گے خاص ہوں گے اگلا ہمارے پاس ہے سینسیٹیوٹی تو انزائم کیا ہوتے ہیں انزائم بہت سینسیٹیو ہیں مطلب اگر انزائم ہمیں پتہ ہے کہ ہاں پہ ہوتے بارڈی کے اندر ہوتے ہیں انزائم سپیسیفک ہیں کس چیز کے لیے؟ ٹمپریچر کے لیے پی ایچ کے لیے سپسٹریٹ کنسنٹریشن کے لیے اگر ٹمپریچر میں کوئی چینج آئے گا ٹمپریچر لو یا ہائی ہوگا تو کیا ہوگا انزائم اپنا فنکشن نہیں پرفارم کریں گا کس طرح؟ ہمیں پتہ ہے کہ انزائم بنے ہوئے ہیں پروٹین سے گلو بیولر پروٹین سے اب ٹمپریچر انکریز ہو گیا پروٹین کے اندر ماند ہوتے ہیں ان کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یعنی بریک ڈاؤن ہو گئی پروٹین کی بریک ڈاؤن ہو گئی انزائم کا سٹرکچر کیا ہو گا ڈی سٹربلیز ہو گیا سٹرکچر لاس گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈی نیٹریشن آف انزائمک انزائمک سٹرکچر لاس آو گیا تو وہ فنکشن پرفارم نہیں کرے گا جس طرح تم نمک دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس کیا ہے انڈہ ہے تو جو وائٹ آف ایک ہے وہ کیا ہے جب ہم انڈے کو بائل کر دیتے ہیں ٹمپریچر دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں ٹمپریچر دینے سے جو البون میں جو وائٹ ہے وہ روٹین کو اگولیٹ ہو جاتے ہیں لہٰذا جم جاتے ہیں اور اس کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے چینج ہو جاتا ہے اگلا ہمارے پاس ہے کو فیکٹر کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سم انزائمز نیڈ ایسنشل کمپوننٹس ایڈیشنل کمپوننٹس فارژیر فنکشن دیار کارڈ ایس کو فیکٹر کہ کچھ انزائمز کو پرابر فنکشن کے لئے ایڈیشنل نان پروٹین کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم نے کو فیکٹر کا نام دیا تھا اس میں سے ہم نے ڈیسکس کیا تھا پروسٹیٹی گروپ کو کو انزائمز کو اور ہم نے اگزمپل دیا تھا اسٹامیک میں کہ پیپسینوجن سیکریٹ ہوتا ہے انیکٹیو فارم میں اور انیکٹیو فارمان کیوں سیکریٹ ہوتا ہے انکیو فارم میں سیکلیٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ فانکشن نہیں کرتا لہذا جب اس کے ساتھ کو فیکٹر اٹیچ ہو جائے گا تو وہ پھر کنورٹ ہو جاتا ہے ایکٹیو سٹیٹ میں پیسٹین میں اور پھر کیا کر لیتا ہے ڈائیزیشن پرفوم کر دیتا ہے اگلا ہمارے پاس ہے اکٹیویشن انرجی اکٹیویشن انرجی کس چیز کو بولتے ہیں یعنی انزام جب بھی کسی بھی ریکشن کو سپیڈ کر دیتا ہے تو وہ کیا کر لیتا ہے اس کی ایک ڈیویشن انرجی کو لور کر دیتا ہے یعنی کیا کہ کم سے کم انرجی میں وہ زیادہ سے زیادہ رییکشن پرفارم کرے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئے ہیں یہ ہمارے پاس ہو گئے کریکٹریسٹکس آف انزائمز اگلا ہمارے پاس ہے میکنیزم آف انزائم ایکشنز کہ انزائم اپنا فنکشن کس طرح پرفارم کرتا ہے یعنی انزائم سبسٹریٹ کے ساتھ کس طرح اٹیج ہوتا ہے ہمارے سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیج ہو کے پراڈکٹ میں کس طرح کرمات ہوتا ہے میکنیزم آف انزائم ایکشن we are already know that انزائم are made up of neogular protein they are three dimensional structures اب کیا ہوتے ہیں کہ سبسٹریٹ میں مطلب انزائم میں ایک جگہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو سائیڈ جو کہ چارج بیارنگ سائیڈ ہوتی ہے وہاں پہ سبسٹریٹ اٹیج ہوتا ہے اسی ایکٹیو سائیڈ پہ ایکٹیو سائیڈ کی جو شیپ ہے یا جو وہاں پہ چارجز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہاں پہ پالی پپٹرائیڈ چین امینو ایسڈ موجود ہوتے ہیں تو اسی امینو ایسڈ دے دیتا ہے ایکٹیو سائیڈ کو شیپ بھی دیتا ہے اور اس کی چارج بھی ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کیا اس پہ پالیٹیو چارج ہوگا یا اس پہ نگٹیو چارج ہوگا لیکن ایکٹیو سائیڈ میں دو امپارٹنٹ چیزیں ہیں ایکٹیو سائیڈ ایک کو ہم نام دیتے ہیں بائیڈنگ سائیڈ ایک کو ہم نام دیتے ہیں کیٹلائٹر سائیڈ ایکٹیو سائیڈ وہ جگہ جہاں پہ سبسٹریٹ Independent Ones بائیڈنگ سائیڈ کیا کر لیتا ہے اس کے نام سے بھی ظاہری بائیڈنگ کہتے ہیں ملانے کو بولتے ہیں سائٹ بولتے ہی جگہ کو یعنی بائیڈنگ سائیڈ سبسٹریٹ کی ریکگنیشن کر دیتا ہے ریکگنیشن بولتے ہیں پہچان کو بولتے ہیں جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ انزائم کیا ہوتے ہیں انزائمز آر سپیسیفکس ان دیار دنیچر اب دیکھتے ہیں جب انزائم کے پاس سبسٹریٹ آ جاتا ہے تو انزائم اس بات کو جو ایکٹیو سائٹ ہے انزائم کی وہ اس بات کو ریکنائز کرتے ہیں کہ آیا یہ ہمارا سبسٹریٹ ہے یا نہیں ہے اگر سپیسیفک ہوتا ہے اس انظائم کے لئے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ بینڈ کر دیتا ہے بینڈ ہو گیا پھر شام کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کٹلائٹک سائٹ یعنی انظائم کے ساتھ سبسٹریٹ بینڈ کر گیا تو اگلا کیا کام کرتا ہے انظائم سبسٹریٹ کو کنورٹ کر دیتا ہے پرادکٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے انظائم میکنیزم آف انظائم کی سلسلے میں ہمارے پاس دو مادل ہیں جو کہ ٹائن کے ساتھ پروپوز ہوئے تھے پہلا ہمارے پاس ہے لارک اینڈ کی مارڈل لارک اینڈ کی مارڈل آف انظائم ایکشن کی مارڈل آف انظائم ایکشن لارک اینڈ کی مارڈل پہلی دفعہ ایک سارٹیس تھا جس کا نام تھا ایمیل فیشر اس کا نام تھا انہوں نے پروپوز کیا تھا ایٹین نائنٹی میں اس نے کیا کہا تھا ان کے نام سے بھی ظاہر ہے لارک اینڈ کی مارڈل کہ جس طرح ایک لارک کیلئے ایک خاص طالع کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اس کے بغیر نہیں کھولتا اس طرح انظائم بھی سبسٹیٹ کیلئے کیا ہے سپیسیفک ہوتے ہیں ان کے بغیر نہیں کھولتے ہیں اب سٹرکچر سے ہو جائے گا تم لوگ کو پیئر کہ لٹس اپوز یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس سبسٹیٹ کیا ہوگا سبسٹیٹ اٹیچ ہوگا ان کے ساتھ سبسٹیٹ اس کو ہمارے پینڈی کے سکتے ہیں اور جس جگہ پہ یہ کیا کر لیتے ہیں بائن کر دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو سائٹ اب جب انزائم سبسٹیٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا یعنی کیا ہو گیا انزائم سبسٹیٹ کیا ہو گئے اٹیچ ہو گئے ان کے ساتھ بائنڈ بنا دیا انہوں نے ایکٹیو سائٹ پہ تو اس کو ہم کہتے ہیں انزائم سبسٹیٹ کمپلیکس انزائم سبسٹیٹ کمپلیکس اس کمپلیکس کہتے ہیں جبکہ اگلے میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگلے میں یہ کر دیتے ہیں کہ یہ چونکہ ہمیں جو انزائم ہے یہ دوبارہ سے موجود ہو جائے گا اور سبسٹیٹ کو کیا کر دیتے ہیں اس کو کنوارڈ کر دیتے ہیں پرادک میں کنوارڈ کر دیتے ہیں تو ایمیل فیشر نے یہ کہا تھا کہ جو انزائم میں ایکٹیو سائٹ ہے وہ ایک قسم کا ریجڈ سٹرکشر ہے ریجڈ کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کنفرمیشن چینج نہیں کرتا نہ پہلے کرتا ہے نہ سبسٹیٹ کمپلیکس بناتے وقت کرتا ہے نہ بعد میں کر دیتا ہے جو کہ لیٹر آن یہ مارڈل کیا ہو گیا ایکسیمٹیڈ نہیں تھا بعضوں جگہ پہ یہ غلط ثابت ہو رہا تھا یعنی کیا کہتیتا ہو کہ انزائم ملتا تھا سبسٹیٹ کے ساتھ تو بناتا تھا یہ انزائم سبسٹیٹ کمپلیکس اور یعنی انزائم دوبارہ سے ایویلیبل ہو جاتا اور جو سبسٹیٹ یہ وہ کنوارڈ ہو جاتا پرادک میں انزائم کیا ہوتا انزائم دوبارہ سے ہمارے پاس ایویلیبل ہے لیکن جو سبسٹیٹ یہ وہ کنوارڈ ہو جاتا پرادک میں کنوارڈ ہو جاتا تو یہ مارڈل ایکسیپٹیڈ نہیں تھا تو لیٹر آن ایک اور سائنٹیس تھا جس کا نام تھا دینیل کوشلینڈ دینیل کوشلینڈ فیٹ مارڈل آف انزائم ایکشن اس نے یہ کہا تھا کہ انزائم میں جو ایکٹیو سائٹ ہے وہ ریجڈ سٹرکچر نہیں ہے بلکہ یہ کیا کر لیتا ہے جب کمپلیکس بن جاتا ہے انزائم سبسٹیٹ کے ساتھ کمپلیکس بنا دیتا ہے تو اس کے بعد ان کے اندر توری سی موڈیفیکیشن آ جاتی ہے موڈیفیکیشن کس چیز میں آتی ہے ایکٹیو سائٹ میں آ جاتی ہے اور اسی موڈیفیکیشن کی وجہ سے جو پرادکٹ بنتا ہے وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے یعنی اس نے کیا کہا تھا کہ ایکٹیو سائٹ is not a ریجڈ سٹرکچر ایکٹیو سائٹ is not a ریجڈ سٹرکچر کہ جو ایکٹیو سائٹ ہے وہ ریجڈ سٹرکچر نہیں ہے بلکہ یہ اپنی کیا کر لیتا ہے جو کنفرمیشن ہے اس کا جو شیپ ہے اس میں موڈیفیکیشن لے کے آتے ہیں چینجز لے کے آتے ہیں اس میں ترمیم لے کے آتے ہیں کب لے کے آتے ہیں جب سبسٹیٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور اسی موڈیفیکیشن کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے لہٰذا انڈیوز فٹ مارڈل is most acceptable مارڈل for انزائم سبسٹیٹ کمپلنس تو یہ ہمارے پاس کیا ہے میکنیزم آف انزائم ایکشن جس میں ہم نے ڈسکس کیا طلاق ان کی مارڈل کو انڈیوز فٹ مارڈل کو that's all about the characteristics of انزائم and mechanism of انزائم ایکشن موسیقی